لاحقا لا ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنت للمتعین والنار للعصین والسلام علی شیف الانبیاء والمرسلین مولانا والسیدنا انا انا بلقاسم محمد اہل بہدی طیبین الطائرین المعصومین المظلمین والعنة اللہ علی اعدائهم وقتلتهم معاسیوب مهم من کریف فضائلهم یومنا حضایل یوم الدین اما عباد وغتقال اللہ وتبارک و تعالی بِقِدَابِ الْمُبِينِ وَوَزْلَقُ الصَّدِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَالَّذِي بَعَثَ بِالْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلِحْمَةِ وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ سلامتور محمد آلہ مدرات چونکہ آج روز جمعہ ہے لہذا آج کے دن کے تخاظے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی دوسری آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں رشادِ حدیت ہو رہا ہے کہ وہی تو وہ ہے جس نے جاہل انپڑ اور بدو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے درہ حالے کہ اس سے قبل سارا کا سارا عرب معاشرہ کھلی ہوئی ذلالت اور گمرائی میں مقتلہ تھا اس آئے کریمہ میں مقصدِ بیستِ رسول پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ دنیا میں رسول کو ہم نے کیوں بھیجا اور اس کی تین وجہیں بیان کی ہیں چونکہ حال بڑا ہے مجمع کم ہے پہلا دن ہے آج لہذا جو عذرات بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں ان سے گزاری سے تھوڑا سمٹ کے بیٹھے ہیں تو مجھے بولنے میں آسانی ہوگئے تھوڑی زحمت ہوگی آگے آجیں پیچھے وہ لوگ بعد میں بیٹھیں گے جو بعد میں آئیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر شخص اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہرحال کسی نہ کسی قانون کا محتاج ہے یہی وجہ ہے یہ دنیا کے ہر ملک کا کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے اور جو لوگ اس ملک کے رہنے والے ہیں ان پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنے ملک کے قانون کا پالن کریں اور جو قانون کی کتاب ہے اس میں قانون شکنی کی سزائیں معین ہیں اب ایسے تو مجلس نہیں ہوگی آپ بیداری کا ثبوت دے تو میں بھولنا شروع کروں دنیا کا کوئی بھی قانون ہو اس میں قانون کی شکنی کی سزا تو معین ہے لیکن قانون پر عمل کرنے کی کوئی جزا معین نہیں ہے کہا کہہ رہوں گا سزا معین ہے لیکن قانون پر عمل کرنے کی کوئی جزا معین نہیں ہے اسلام ایک ایسا قانون ہے کہ جہاں قانون شکنی پر سزا ہے وہاں قانون پر عمل کرنے کیلئے جزا بھی معین ہے ایک جرم کی ایک سزا ہے لیکن خانون پر عمل کرنے کی دس جزائے رکھی جائیں یہ سلوات پڑھے محمد وآل دوسری بات یہ ہے کہ حالات کے تحت ملکوں کے قوانین بدلتے رہتے ہیں از ضرورت امول ایجاد ضرورت ایجاد کی ماں ہے حالات بدلتے جاتے ہیں قانون بھی بدلتا جاتا ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب قانون کی کتاب لکھ دی گئی تو پھر اس کے بعد قانون میں تبدیلی کیوں کی جاتی ہے کسی قانون کو ہٹایا جاتا ہے اور کسی قانون کا اضافہ کیا جاتا ہے معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ قانون بنانے والے نے قانون تو بنا دیا لیکن وہ عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب نہیں ہے اسے پتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب یا مستقبل بحید میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا اس نے کچھ قانون بنا دیا کچھ بعد میں بناتا ہے پتا نہیں اس کو لیکن اگر قانون بنانے والا کوئی ایسا ہو جو مقنن ہونے کے ساتھ ساتھ عالم الغیب بھی ہو تو پہلی پرست کو ایسا قانون بنا دے گا جس کے بعد اعلان کرے گا لن تجد لسنت اللہ تبدیلہ اللہ کا قانون بدلنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اسی قانون کی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے قرآن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے سوالات کے جوابات دینے اور مسائل کے حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے خور کریں لیکن حضور اب ایک بات اور کہوں گا کہ قرآن اللہ کے قانون کی کتاب ہے اس میں تازیرات بھی ہیں خدود بھی ہیں جرائم و گرائم کے سزائے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن آپ سے میرا سوال ہے کیا کوئی کتاب کسی مجرم کو سزا دے سکتی ہے کیسے سن رہے ہیں میں تو ایسی پڑھتا ہوں بھائی کیا کوئی کتاب مور کریں آپ آپ عدالت میں لے جا کے مجرم کو پیش کریں اور میز پہ ایک قانون کی کتاب رکھ دیں اور کہیں ایک قانون کی کتاب یہ مجرم آ گیا ہے اس نے چوری کی ہے تیرے دامن میں قانون موجود ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو یہ بتائیے کیا کتاب سزا دے سکتی ہے وہ تو جیسی رکھ دی ویسی رکھی رہے گی اگر آپ کہیں گے یہ چور ہے چوری ثابت ہے ایک کتاب خانون تو اسے سزا دے دے تو اگرچہ کتاب بولتی نہیں مگر اس کی خاموشی بتا دے گی کہ میں تو خود چوری ہو جاتی ہوں چوروں کو کیا سزا دے سکتی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اس لئے لازم ہوا کہ اگر اللہ دنیا میں کوئی قانون کی کتاب بھیجے تو کوئی وارث کتاب بھی بھیجے کتاب ہو اور وارث کتاب نہ ہو تو پھر جرائم کی سزا کون دے گا پھر سزا دینے والا بھی ایسا ہونا چاہیے کتاب تو کوئی بھی اٹھا لے گا لیکن مجرم کو سزا دینے کی شرط یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو کیسے سن رہے ہیں کیسے سن رہے ہیں اگر کوئی ایسا سزا دینے کو کھڑا ہوگا اپنے ہی بیٹے کو تو بیٹا خود کہہ دے گا وہی بیٹھو میں مجرم ضرور ہوں لیکن سزا وہ دے گا جو سراپہ عصمت ہو محصوم ہو سرواز بھیجے محمد و آل محفت پر ابھی میں ٹٹول رہا تھا ایک مجلس سننے کے بوڑ میں ہے مجھے جھیل لیں گے یہ جو برے کی مجلس ہیں جب ہند کی مجلس ہے اتنی فرصت سے ہم لوگ مجلس نہیں پڑھ سکتے جیسے پڑھتے ہیں ڈیڑ گھنٹے دو گھنٹے یا تو چند منٹ میں مجلس ہوں دوسرے کا حق نہیں مارنا ہمیں ساتھ ساتھ چلیے گا تو چھوٹی سی مجلس ہوگی اور پھر دوسرے ذاکرین ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے آج جمعہ بھی ہے لہٰذا اسی ضرورت کے تحت اللہ نے جب بھی کتاب بھیجی تو کسی نہ کسی کو وارث سے کتاب بنا کے بھیجا تو قرآن بھی خانون الہی کی کتاب ہے تو اللہ نے اس کتاب کو لا وارث بنا کے نہیں بھیجا وارث سے کتاب بنا کے رسول اسلام کو بھیجا اب میرا سوال ہے کہ رسول اسلام ترسٹ برس کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے کتاب آج بھی موجود ہے کیا کہا میں نے بھئی اسلام کا خانون تو قیامت تک چلے گا یہ جو کتاب ہے قرآن جیسے کہتے ہیں اس کا خانون قیامت تک چلے گا تو جو وارث فرآن تھا وہ ترسٹ برس کی زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا تو یہ بتائیے کہ آج کون ہے وارث کتاب اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا خودی خانون بناتا ہے خودی توڑ دیتا ہے اس نے لازم قرار دیا ہے کہ کسی نہ کسی کو وارث کتاب ہونا چاہیے لہذا اگر کتاب ہے تو کوئی نہ کوئی وارث کتاب بھی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد اب پہلا بارث کتاب ہونا ہے جس کا تذکرہ سور جمع کی دوسری آیت میں ہے تھوڑا دل لگائیے گا اب میں ترجمہ کرتا ہوں میرا مزاج ہے تھوڑا سا تجزیہ تحلیل وقت برباد نہیں کروں گا کیا شامدار آیت ہے جس کی میں نے دلاوا دیا چونکہ جمعہ کا دن ہے کوئی اور بھی آیت پڑھ سکتا تھا لیکن جمعہ کا دن ہے تو آج کے دن کا تقاضہ یہی تھا کہ اس آیت میں میں بولوں آپ دل لگا کے میں بولوں گا آپ دل لگا کے سن لیجئے میری محنت سوارت اللہ کہنا ہم نے جاہل ان پڑھ بددو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا کئی مسئلے ہاں ہلوں کے ایک کو رسول بنا کر بھیجا جس کے تین کام ہیں واہتوں کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی وَإِنْ قَانُ مِلْ قَبْلُ الْلَفِي زلالی مبین اس سے پہلے سارا کا سارا عرب معاشرہ کھلی ہوئی زلالت اور گمراہی میں مبتلا تھا اب لفظی کو اس ماترم میں کرتا ہوں ماشاءاللہ سمجھداروں کا بجمع ہے اور آپ علم مجلسی رکھتے ہیں بزلہ سنج بھی ہیں نکتہ رس بھی ہیں زیرک بھی ہیں ذہین بھی ہیں پورے اعتماد سے جملہ دے رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں اور آج تک کہہ رہے ہیں چودہ سدیوں سے یہی بٹھے جا رہے ہیں کہ چالیس سال کے بعد حضور کو نبوت ملی چالیس سال کے بعد رسول کو رسالت ملی اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سورہ جمعہ کے دوسری آیت میں کیا کہہ رہا ہے وہی تو وہ ہے جس نے جاہلوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا آپ سنجے میں ہیں ایک کو رسول بنا کر بھیجا ایک ہوتا ہے منتوق اور ایک ہوتا ہے اس کا مفہوم جو منتوق تھا میں نے بتا دیا اس کا مفہوم آپ کو خود لینا چاہیے ہم نے جاہل اور بندو عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جب تک چھپ رہیں گے ہی بولوں گا ایک کو رسول بنا کر بھیجا بنا کر بھیجا لہجہ بتا رہا ہے کہ رسول بنا کر بھیجا ہے بھیج کر نہیں بنایا سلامات ملے محمد و آل محمد پر عجب تماشا ہے دنیا اپنے بزرگوں کے فضائل ظاہر کرنے کے لیے اور ان کے قد کو بڑھانے چلیے افسانیں گڑھتے ہیں اور یہاں حقیقتیں موجود ہیں مگر تسلیم نہیں ہے ابھی نہیں مطمئن ہوئے آیتوں کے ڈھیر لگا دوں گا خدا کا فضل و کرم ہے رسول وہ بھی آخری رسول افضل الانبیاء سیدور مرسلین ان کو چالیس سال اپنی نبوت و رسالت کے انتظار کرنا پڑا تو مجھے بتا دو عیسیٰ کو کب نبوت ملی کیا کہا میں بھے جناب مریم کے کردار پر انگوش نمائی ہوئی لوگ آئے آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ مریم نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی بتا تیری دوت میں یہ بچہ کیسے آیا اس دن اللہ نے حکم دیا تھا مریم خاموشی کا روزہ رکھنا بولنا نہیں اور قسمت پہ اتنا بڑا حملہ الارڈر یہ ہے کہ بولنا نہیں خاموشی کا روزہ رکھنا خاموشی کا روزہ رکھنے کا حکم مریم کو آیا تھا آپ کو نہیں ہے خاموش رہنا تھا خاموش رہنا ہے امرہ الہی پہ عمل کرنا ہے بھاجیب ہے لیکن وہ کہہ رہے بھرا یہ بچہ کہاں سے آیا مریم نے فعشارت الہ گہوارے کی طرف اشارہ کیا جس پہ عیسیٰ کو ڈال لکھا تھا انہوں نے کہا کیف انہوں کے لئے ممن کانا فی المہد سبیہ ارے جھولے کے بچے سے گہوارے کے بچے سے ہم کیسے بات کریں ابھی تو گہوارے میں جھولے میں ہے جھولے سے گہوارے سے آواز آئی تم نہیں بات کر سکتے میں تو کر سکتا ہوں اِنِّ عبداللہ آتانِ الْكِتَابَ وَجَلَنِ نَبِيَا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے بھئی کیا ستم ہے کہ عیسیٰ کو تو گہوارے میں نبوت مل گئی فخرِ عیسیٰ کو چاریس سال بعد نبوت مل گئی سلوہ پڑھیں محمد وعالِ محمد پر ابھی بھی کچھ لوگ استخارہ دیکھ رہے ہیں دات دے نہ دے اب آپ کی مرضی ہے میں کچھ خود تھوڑی بول رہا ہوں جو قرآن بول رہا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں میں نے کہا نا آیتوں کے دھیر لگا دوں گا اللہ کا فضل و کرم ہے قدر کیا کرے ایسا ہے بیاناک کی ہر مجلس میں دو طرح کے تبرک بڑھتا ہے اکثر بے جملے دیتا ہوں ہر مجلس میں دو طرح کے تبرک بڑھتے ہیں ایک گیٹ پہ بڑھتا ہے ایک اندر بڑھتا ہے وہ گیٹ والا تو کوئی بھی لے جاتا ہے لیکن اندر والا جو تبرک ہے روحانی تبرک مانمی تبرک یہ سب کو نہیں ملتا یہ تبرک وہی لے پاتے ہیں جن کے ذرف میں صلاحیت ہوئی ہے سلوات بہتے ہیں محمد و آل محمد چالیس سال کے بعد نبوت ملی آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے چالیس سال نبی کو انزال کرنا پڑا چالیس سال بعد نبوت ملی اور عیسیٰ کیا کہے گے سب بول دیتے تو یہ آیت بچا لیتا ہوں قرآن میں سب کچھ ہے جنب عیسیٰ نے کہا مبشرم برسولیاتی بمبادی اسفو احمد توجہ دے عیسیٰ نے اچھا عیسیٰ اور رسول اسلام کا جو درمیانی فاصلہ ہے پانچ سو سال کا ہے پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اس بیچ میں کوئی نبی آیا ہی نہیں اور اس زمانے کو یاس کا زمانہ کہتے ہیں مایوسی کا دور یعنی لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں لیکن آئے گا کیسے نہیں پانچ سو سال پہلے عیسیٰ نے اعلان کیا مبشرم برسولیاتی بمبادی اسفو احمد کمال کی آیت ہے یہ بھی بشارت دی اپنی قوم کو جناب عیسیٰ نے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا پھر وہی جملہ دوں گا جو دے چکا ہوں میرے بعد ایک رسول آئے گا توجہ نہیں ہو رہی ہے میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا پران ہے پران میرے بعد پانچ سو سال پہلے عیسیٰ بتا رہے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا نام بھی بتا دیا احدا بھی بتا دیا کیسے ذرنے آپ اب لوگ کہتے ہیں ارے نبی عالم الغیب نہیں ہوتا نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں اگر نبی عالم الغیب نہیں ہوتا تو عیسیٰ نے پانچ سو سال پہلے کیسے بتا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا لہجے سے کچھ چیزیں لے لیا کرے میرے بعد ایک رسول آئے گا میرے بعد ایک رسول آئے گا لہجہ بتا رہا ہے کہ رسول آئے گا آ کے نہیں بنے گا ایک اور جواب فرہم کر دیا میں نے سلوات پڑھے محمد عالم مطل اور میں صدی مجلس نہیں پڑھتا انتہائی امیخ بحث لاتا ہوں میں آپ کے سامنے اب اس آیت سے لوگ نے سوئے استفادہ کیا کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے رسول بے سواد تھے معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کوئر کر رہے ہیں کیا کہا لوگوں نے تفسیروں میں اپنی لکھا کہ رسول امی تھے بھئے امی کا کیا مطلب کہنا امیوں میں آئے تھے انہیں امیوں میں اسے ایک امی بہمبر تھے امی یعنی انپڑھ جاہل بے سواد بے پڑھا لکھا اس سے بڑی توہین رسالت ہو سکتی ہے کیا کہا میں یہ بتائیے عالم ہونا کمال ہے یا جاہل ہونا کمال ہے بولتے جائے نا کوئی ایسا کمال ہے جو نبی میں نب آیا جاتا ہو اتنا بڑا الزام دے دیا کہ نبی تو جاہل تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اب آپ سنیں نہ سنیں میں نے تو تیہ کیا کہ سنا کے جاؤں گا جاہل تھے نبی کہا وہ ہے نا سور جمعہ میں جاہلوں میں ایک رسول بنا کے بھیجا جو انہی میں سے تھا اب انہی میں سے کا ترجمہ گیا کہ انہی جاہلوں میں سے ایک جاہل تھا مہذ اللہ خاکم بدہن اب میں جانتا ہوں ہر ذہن کے لوگ مجلس میں بیٹھتے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چھوٹی سی مثال دو یہ بھی بھولیں گے میں آئے پڑھتا ہوں ہوالذی بعثف The founder ہم نے جاہلوں میں ایک کو رسول بنا کر وہ جا نہیں ابھی نہیں بولیں گے مثال دوں گا جب بلیں گے ہم نے جاہلوں میں ایک کو رسول بنا کر وہ جا جاہلوں میں ایک ہوتا ہے ذرف اور ایک ہوتا ہے مظروف یہ حال ہے ذرف ہم آپ ہیں مظروف مجلس کہاں ہو رہی ہے حال میں رومال کہاں ہے ہاتھ میں چائے کدھر ہے کپ میں بریانی کدھر ہے پلیٹ میں لفاظی مجھے نہیں آتی ہے جلدی سے لے لیا کرو ٹائم بچانا ہے آپ کا بریانی پلیٹ میں پانی کلاس میں چائے کپ میں مجلس حال میں رومال ہاتھ میں یہ میں کو سمجھے آپ چائے کپ میں چائے اور ہے کپ اور ہے پانی گلاس میں پانی اور ہے گلاس اور ہے بریانی پلیٹ میں بریانی اور ہے رومال ہاتھ میں رومال اور ہے ہاتھ اور ہے اللہ نے کہا ہم نے چاہیلوں میں رسول بھیجا کیا کہا میں ہم نے جاہیلوں میں رسول بھیجا رسول آور ہے جاہیل آور ہے سلام پڑے محمد و آل محمد جاہیل آور ہے جاہیل آور ہے جاہیل آور ہے اب کرتا کیا ہے دوہرہوں میں نہیں چھنا چھنا میں تین کام ہے نا وہ تینوں کام بتا دی ہیں اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہاتھ تو پہلا دین ہے بھرات تھوڑے سے لوگ ہیں کچھ آ رہے ہیں کچھ انتظامات میں ہیں تو اب اس کا شبہی کیا کرنا ہے جتنے بھی لوگ ہیں میرے لئے بہت ہیں آگر کسی فرشعظہ پر مجھے مجمع کم نظر آتا ہے تب بھی میں تینگو نہ کر کے دیکھتا ہوں اس لئے کہ فرشعظہ باہر بیٹھنے والا مومن اپنے اپنے کاندھوں پر دو دو فرشتے بھی لیا بہتا ہے سلوات بھیجے محمد وعالی محمد بارد اور دو دو فرشتے بھی تو ہیں یہ الگ بات ہے کہ داہنے کاندھے پر جو فرشتہ ہے دھڑا دھڑ اس کا قلم چل رہا ہے وہ بائے کاندھے والا چکچا بیٹھا ہے لکھے کیا یہ داہنے کاندھے والا جو ہے اس کا قلم چل رہا ہے وہ مجلس پڑھی اس نے داب دی اس نے سلوات پڑھی اس نے نہرہ لگایا دھڑا دھڑ لکھے جا رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ محتل پڑے ہیں یہاں کوئی برائی ہو تو لکھیں سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد کا سن لے میں قسم خدا کی میری تمنہ یہ رہتی ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے وہ سایہ نہ ہو میں چھوڑی چھوڑی باتوں سے بڑے بڑے مسئلے حل کر رہا ہوں نبی کے تین کام بتا دی چا جا جام ہیں آیتوں کی دلاؤں کرتا ہے نفسوں پاک کرتا ہے کتاب حمد کی تعلیم دیتا ہے رکے رہیے گا مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی ارے نبی بے سوا تھے پڑے لکھنی تھے جاہل تھے معاذ اللہ میں جو ہی پورے میں آیا اگرچہ ایک دو ساتھ کر گئے پھو گیا پتہ نہیں کیوں اس لئے کہ ہم تو بھائی ساتھ آیا کرتے تھے اب وہ گئے پھو گیا کسی وجہ سے ہو گیا چلیے سب کو اس ممبر پر پڑھنے کا حق ہے تو اب میں نے جو ہی پورے میں مجلس پڑھی جس کا بڑا نام ہے دنیا میں جو ہی پورے کی مجلس ہے نجف ہند کی مجلس ہے مجلس پہ کچھ لوگ آئے تھے کچھ ابھی نہیں آ پائے تھے جو آئے تھے وہ بڑے خوش ہو کے اٹھے اور کہے مثال دے رہا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہلو گا اور وہ ان سے ملے جو مجلس میں نہیں آسکے تھے کہا رہے ہیں کہا آپ مجلس میں نہیں آئے مجلس میں آتے بھائی کیا مجلس ہوئی ہے ابھی اپنے تعریف نہیں کر رہا ہوں مثال دے رہا ہوں ارے کیا خدابت تھی کیا بیان تھا کیا انداز تقریر تھا ان کے لف لفظ سے علم پرس رہا تھا بڑے اچھی تقریر کرتے ہیں بہت اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں کیا علمی باتیں کرتے ہیں قرآن بھی سناتے ہیں تفسیر بھی سناتے ہیں حدیثیں بھی سناتے ہیں آیتیں بھی سناتے ہیں مولانا کی تقریر آپ نے نہیں سنی کہا رہے ہمیں تو بڑا خصوصے کاشم بھی ہوتے ہیں تو ہم بھی بیان سن کے محسوس ہوتے ہیں کہ لیکن ایک فضیلت مولانا کی نہیں سنی قرآن بھی سناتے ہیں تفسیر بھی سناتے ہیں حدیثیں بھی سناتے ہیں آیتیں بھی سناتے ہیں لیکن ہے نیرے جاہل ہے نیرے جاہل جا مطلب جا مطلب کہ لئے پڑھے لکھے نہیں ہیں مولانا بالکل جاہل ہیں کہ جاہل وہ نہیں ہے جاہل تو ہے اگر وہ جاہل ہیں تو آیتیں کیسے پڑھ رہے ہیں حدیثیں کیسے پڑھ رہے ہیں قرآن کیسے سنا رہے ہیں تفسیر کیسے سنا رہے ہیں تری جرت کیسے ہو جا مولانا کو جاہل کہا ہم دلیل دیں گے بھائی ایسا ہے کہ ہم نے پورے بجنور کے کسی مکتب میں کسی سکول میں کسی کالیج میں ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سو رہے ہیں آپ میں نے کہا نہ صدی مجلس نہیں پڑھتا ہم نے تو کسی سکول کالیج میں یہاں کے نہ انہیں پڑھتے دیکھا نہ لکھتے دیکھا نہ کسی استاد کے سامنے زانوِ عدب تہ کرتے دیکھا لہٰذا یہی تو کہا جائے گے کہ نیرے جاہل ہیں کہ یہ اور بتا دے مولانا رہنے والے کہاں کے ہیں مثلا کہ وہ تو وہاں کو بالکور سے تعلق ہے آپ دلیل میں رہ رہے ہیں مثلا کہلے تو ان کا علم یہاں کیوں ڈھونڈ رہا ہے اگر تجھے دیکھنا ہے کہ مولانا نے کہیں پڑھا دکھا یا نہیں تو ان کے بطن میں جا وہاں بتا کر کسی سکول میں کالیج میں کہیں پڑھا دکھا یا نہیں پڑھا دکھا اور آپ سناٹے میں ہیں اس دفتوں سے کم از کم یہ تو نتیجہ نکلا کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہی پڑھتا لکھتا بھی ہے تو نبی اگر یہاں کے ہوتے تو یہاں پڑھتے یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں سلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھے آپ کہیں گے کہ صاحب باہر بھی تو جاتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے تو باہر اس لیے جاتے ہیں کہ جتنا یہاں پڑھ سکتے تھے پڑھ لیا اب آگے یہ بڑھائی لندن میں ہوگی امریکہ میں ہوگی ایران میں ہوگی تب جاتے ہیں ان کا استاد کون ہے خدا کیا اس کے خزانِ علم میں کوئی کمی ہے کہ نبی کو کئی اور بھیجے گا پڑھنے کے لیے پھر اگر اس دنیا میں ہمارا نبی کسی استاد کے سامنے زانوِ عدب تہ کر دیتا تو بتاؤ افضل کون ہوتا مفضول کون ہوتا پڑھانے والا افضل ہو جاتا نبی مفضول ہو جاتا اب یہاں تک آپ کے ساتھ دے دیا مذہرہ گھڑی دیکھ لوں بڑا مسئلہ ہے تو اب ایک سوال ہے کہ نبی کتنا پڑھ جائے تھے دل نہیں لگ رہا ہوتا تقریر میں ادھر ادھر نہیں بھاگتا میں ایک لفت پکڑتا ہوں اسی تمہاری استعمال کرتا آیت کچھ ہے انوان کچھ ہے بیان کچھ ہے یہ سب نہیں شانِ خدابت کے خلاف ہے اگر کوئی انوان چھڑا ہے تو اس پہ ڈھٹے رہو اور ہمارا رشتہ بھی ہٹے رہنے والوں سے نہیں میدان میں ڈھٹے رہنے والوں سے سلوات پڑھے محمد و آل امت پر اب نبی کے پاس کتنا علم تھا کوئی بتا سکتا ہے بڑی بات کہنے جارہو اسے غرور نہ کہنا تکبر نہ کہنا مثال دے رہا ہوں ارے نبی تو بڑی بات ایک چھوٹا سا مولوی آپ کے سامنے جسے شمشاد احمد کہتے ہیں وہ تو نبی تھے آپ میرے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے یا میں کتنا پڑھا لکھا ہوں اندازہ یہ تو ہو جائے گا ہاں بھئی زمان سے بتا چند رہا ہے کچھ پڑھے لکھے ہیں لیکن آپ میرے علم پر حد مہین نہیں کر سکتے کہ بس اور بس مولانا اتنے پڑھے لکھے ہیں آپ کو اندازہ ہے بسنٹے میں بیٹھ گئے گھر کرے آپ ہاں اس دنیا میں دو ہی افراد ایسے ہیں جو میرے علم پر حد بندی خائم کر سکتے ہیں اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں ایک وہ میرا شفیق استاد جس نے مجھے بچپن سے پڑھایا لکھایا یا پھر وہ میرا ساتھی اور کلاس فیلو جو کبھی کلاس سے الگ نہ ہوا با علم رسول کا اندازہ بھی کائنات میں دو ہی افراد لگا سکتے ہیں یا وہ خدا جس نے نبی کو پڑھایا یا وہ علی مرتضی جو شروع سے لے کے راکھن تک ہم در سے محمد مصطفی رہا ہے سلوات پڑھے محمد و عالمان یا خدا جانتا ہے کہ نبی کا اندازہ کتنا ہے یا رسول کا ہم کلاس ہم درس جسے علیہ مرتضی کہتے ہیں وہ بھر یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا نبی نے جانا مدینت العلم و علی ان بابوہا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے دیکھیں آل محمد میں آگ بھی ستم ہو رہے ہیں آگ بھی فضائل اہل بیت فضائل آل محمد کس ترقیب سے چھپائے جا رہے ہیں ایک صاحب تھے ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے سمجھیں کون صاحب تھے میں نے مجلس نہیں کہا ایک صاحب تھے مجلس سے نہیں جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ والی حدیث اپنے زبان پر دہرائی اور کہا حضور کی بہت مشہور حدیث ہے انا مدینہ العلم والی بابوہ اسلِ عبارت سے علی کا نام تو اڑا نہیں سکتے کیونکہ حدیث ہے وہ میں نے فرید پہن ہے لیکن ترجمہ میں علی کا نام ہی اڑا دیا کیسے سن رہے ہیں مجلس صاحب اب تو رفضان گزر گیا اور اسہ داروں کی طرح سے کیوں بیٹے ہوئے کھاپی کیا ہے بہر کریں کیسے ترقیب سے اڑا ہے انا مدینہ العلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہی تو ترجمہ آپ نے سنا لیکن انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ حضور کی مشہور حدیث ہے انا مدینہ العلم والی بابوہ میں شہر علم ہوں اس کا دروازہ بہت موچا ہے میں کہوں گا کمبخت تُو نے علی کو نیچہ دکھانا بھی چاہا تو مو سے نیچہ نکلا صلوان محمد وآل محمد چھپا لوگے فبر آیا راچے بھائیں جسے اللہ عزت دے اسے کونزلیل کر سکتا یہ عزتدار تھے عزتدار ہیں عزتدار رہیں اب آئیے آخر اکلام میں شمیٹو بھیان کو نبی پڑھے لکھے نہیں تھے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے دو چیزیں بس اور دل لگا دیئے میری محنت بھی سوارت ہو جائے میرے دماغ پہ سفر بھی سوا ہے اب میں مرض و دری گاڑی میں بیٹھوں گا اسٹیشن جاؤں گا وہاں سے کھنی کہیں سے کھنی کوئی عملوں کے زندگی ہے نبی نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے اس کا مطلب یہ بیماری آج نئی نہیں ہے اس دور میں بھی تھی یہ بیماری یہ ذہنیت بنی ہوئی تھی کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور یہ گھٹیا فکر منتقل ہو کے چودہ سو برس بات بھی آج کے زمانے میں آگئے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے ابھی ماہ سیام میں آپ نے سلح امام حسن کے جشن منائے ہوں گے ولادت امام حسن کے ممت سلح کا ذکر ہوتا ہے اور ایک سلح اور ہے جسے سلح حدیبیہ کہتی ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ ازاوالی نے دعوت ذلشیرہ میں نبی کا نسرت کی نسرت کا وعدہ کیا تھا تو ٹھیک ہے نسرت تو ساری عمر کی ساری عمر نبی کا ساتھ دیا خیبر میں خندق میں بدر میں احد میں ہنین میں اور انہوں فرش پہ ارش پہ کیسے مولائی بھائی فرش پہ ارش پہ شبہ حجرت فرش پہ نبی کا ساتھ دیا ساتھ دینے کا مطلب مدد کی شبہ محراج ارش پہ کیا کام ہے کہیں ساتھ نہیں جوڑا اب بعض لوگ کمیاں ڈھونٹے ہیں مولا علی کا ایک قول ہے کہ جو لوگ دوسروں میں نخائص اور ایوب ڈھونٹے ہیں ان کی حالت اس مکھی جیسی ہے جو ہمیشہ صاف سترے بدن کو چھوڑ کے سخن پہ بیٹھتی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد دوسروں میں کمیان کیڑے نکالتے رہتے ہیں تیزہ برانی آتا تھا اوپر سے چلی آ رہی ہے کہاں وہ تو ٹھیک ہے علی نے ہر موقع پر نبی کا ساتھ دیا وعدہ نباہ لیکن ایک موقع ایسا آیا جہاں علی نے نبی سے اختلاف کیا دن لگ رہا یا نہیں اختلاف کیا کوئی کمسا ہے اختلاف کہ سلح حضیبیہ کے موقع پر جب سلح نامہ لکھا گیا تو عبارت کا پہلا حصہ یہ تھا کہ یہ سلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے تو کفار اور ایش تو اعتراض ہوا کہاں نہیں نہیں یہ عبارت کٹی ہے یہ عبارت کٹی ہے ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی کیا تھا لہذا لنظر رسول اللہ کٹی ہے کہ پھر کیا لکھوں کہ یہ لکھئے کہ یہ سلح نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے رسول اللہ کٹی ہے اور ابن عبداللہ لجئے کہاں ہیں آپ نبی نے حکم دیا علی جس لفظ پہ اعتراض ہے اسے قلمزت کر تو کٹ دو اور جو یہ لکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہلی چھو دو علی نے ہاتھ چھوڑا کہ یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا آپ سنہٹے میں جو ہیں تو موقع مل گیا بھائی لوگوں کو کہ نے دیکھا دیکھا سلح عبداللہ میں اختلاف کیا یا نہیں کیا علی نے نبی کہہ رہے ہیں کٹو اور لکھو علی کہہ رہے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا تو اختلاف کر دیا نا تو میں کہوں گا بے شک اختلاف ہے لیکن رب کعبہ کی قسم علی کا یہ اختلاف اتنا حسین تھا جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذاتِ رسالت کو الزامِ جہالت سے بچا دیا سرواد پڑے محمد و آلِ محمد پر الزامِ جہالت سے بچا دیا علی ایک سرواد پڑھیں بلند آواز اب آپ کا ذہن سوال کر رہا ہوگا کہ میں یہ انظامِ جہالت سے کیسے بچا دیا علی نے نکار کیا کہ اللہ کے رسول نہ میں کٹوں گا لفظِ رسول اللہ اور نہ میں لکھوں گا ابن عبداللہ پہلا کام کیا کرنا ہے لفظِ رسول اللہ کٹنا ہے میں نہیں کر سکتا اللہ کے رسول نبی نے کوئی ادرازی نہیں کیا کہ پھر کہ آج یہ کام تو آپ ہی کیجئے کیسے مجلس سنتے ہیں میں تو فنس گیا آکھا آج یہ کام آپ ہی کیجئے یا رسول اللہ اپنے خلم سے لفظِ رسول اللہ کٹیے اور اپنے خلم سے ابن عبداللہ لٹھیے تاکہ زمانہ سمجھے آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں لکھنا بھی جانتے ہیں اگر پڑھنا نہ جانتے تو خلم کہیں کا کہیں چل جاتا لکھنا نہ جانتے تو لفظِ عبداللہ کیسے لکھتے ہیں ابن عبداللہ کیسے لکھتے ہیں تو جو ہے کور کرے آپ اور اب سب نہیں بولے تو مجھے ضد ہو جاتی ہے وہ لبانے اللہ کو اٹھ کے چہری سے عدالت سے سب کو محفوظ رکھے ہے آپ عدالت جاتے ہیں ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعالے یہ اس کے لئے جانتے ہیں اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلح سمجھوتا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے عدالت سے کیس کون اٹھاتا ہے مدعی اٹھاتا ہے ایک تیسری چیز بھی ہے گواہ کیا کہاں گواہ ہوتے ہیں نا مدعی مدعالے اور گواہ تو جب سلح سمجھوتا ہو جاتا ہے تو مدعی اپنا دعوی واپس لیتا ہے لیکن گواہ اپنی گواہی واپس نہیں لیتا ارے سنی نہیں رہے آپ پہ لیسے ارے بڑی بات کہی ہے علی کا انداز بتا رہا ہے یا رسول اللہ میں نہ کٹوں گا نہ لکھوں گا اس لیے کہ آپ ہیں رسالت کے مدعی اور میں وہ رسالت کا گواہ مدعی دعوی واپس لے سکتا ہے گواہ اپنی گواہی واپس نہیں لے سکتا سلام بھیجے محمد و عالمان محمد و عالمان کچھ بات سمجھ میں آئی نبی نے آخری ٹائم میں خواہش کیا کی تھی بولتے جا نا آخری ٹائم میں آخری وقت میں نبی نے کسی تمنا کا اظہار کیا تھا یا نہیں آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا وہ تمنا کیا تھی ایتونی بالقرقہ سے والقلم اے مسلمانوں لاؤ قلم و دعوات لاؤ کاغذ میں تمہارے لئے کیسا نوشتہ لکھ جاؤں پھر بھی آپ چھوکیں میں دلیل پر دلیل دے رہا ہوں آپ کہاں ہیں یہی رہی ہے ایسا نوشتہ لکھ جاؤں مجھے دکھاؤ کہ کسی حتاب میں کہ نبی نے کہا ہو ایسا نوشتہ لکھوا دوں کیا کہا میں یہ نہیں کہا کہ نوشتہ لکھوا دوں کہا ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ میرے بات تم لوگ ہرگز ہرگز گمران نہ ہو سکے کوئی لائے خلم دعوات نہیں لائے نا ایک تو خلم دعوات مانگنے سے بھی نہ دیا اس پر تر رہیے کہ حضیان کی تحمد بھی لگا دی کہ دو حضر رجل انہو لے حضر ارے چھوڑا چھوڑا ان کو بخار تیز ہے بخار کے گھر میں دماغ بھجڑ گئی ہے یہ حضیان بک رہے ہیں یہ آل فال بک رہے ہیں حس بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ایسا لگ رہا جو میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں تو چھوڑ ہیں آپ تفسیر سنا رہا ہوں تو چھوڑ ہیں آپ نکتے دے رہا ہوں تو چھوڑ ہیں آپ ایسی مجلسوں کا بھی اپنے کو عادی بنائیں کیونکہ اسی میں کچھ ملتا ہے توجہ دیں آپ کیا کہا کہ دعو حضر رضی اللہ رہے چھوڑو اس شخص کو نبی کو کیا کہا چھوڑو اس شخص کو یہ تو حضیان بک رہے ہیں بخار زیادہ دماغ پچڑ گیا ہے حضبنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب نبی نے قلم و دعوات مانگا تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان کا دماغ سراب ہو گیا ہے کہنا چاہیے تھا نبی تم تو پڑھے لکھے ہو نہیں قلم دعوات لکھے کیا در ہوگے سلوات بھجے محمد و آل محمد اب اس پہ کہتے ہیں چلیے انہوں نے نہیں دیا لیکن وہاں علی بھی تو تھے ہاتھ دو کے پیچھے پڑھے گئے بھجے ارے وہ چلیے وہ نہیں لائے آپ مسلمان وہاں علی بھی تو تھے فاطمہ بھی تو تھی حسن بھی تو تھے حسین بھی تو تھے ان میں سے کوئی لیا تھا قلم دعوات میں کہوں گا کیا بے پوفی کی بات نہیں ابھی میں نے پانی کس سے مانگا بلکل حال حاضر میں دیکھی آپ بھائی بیٹھے ہوئے میں نے اشارہ دیا ذرا پانی بلائی پانی کے بٹل دا گلاس نہیں تھا انہوں نے انتظام کیا اور وہ لیں تو گلاس آنے میں تاخیر ہوئی تو پانی میں نے ان سے مانگا اگر یہ نہ پلائیں تو ان سے پوچھوں گا نا جب پانی مانگا تھا آپ نے بھائی بھی دیا کمالوں کیا کیا انتظام ہے یہی تو کہہ سکتا ہوں کس پہ غصہ آئے گا مثال دے رہا پانی مانگا ہے جسے پانی مانگا یہ کیا منطق ہے کہ پانی مانگا ادھر سے اور نہ ملا تو غصہ دکھا دیا مجمع پر کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اصول سمجھو اصول کس سے مطالبہ ہوتا ہے کس سے مواخضہ ہوتا ہے تا جو ہے نا جس سے مطالبہ ہوتا ہے اگر اس میں عمل نہ ہو تو اسی سے معاخضہ ہوتا ہے کیا کہا میں نے اب آپ نے کہہ دیا علی نے کلم کیوں نہیں دیا فاطمہ لا دیتی کلم دعوات حسن حسین لا دیتی کامس کلم دعوات یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا پہلے یہ بتاؤ کرکاس و کلم کا مطالبہ کس سے تھا کیا علی سے تھا کیا حسن سے تھا کیا حسین سے تھا کیسے اپنا معافی زمین آپ کے ذہنوں میں اتاروں میرے دوستو عزیزو جس سے مطالبہ ہوگا اگر اس میں عمل نہ ہوا تو اسی سے معاخضہ ہوگا توجہ برمارے ہیں تو آج کی مجلس میں آخر کلام میں یہ تائے کرو کہ مطالبہ کس سے تھا اگر اہل بیعت سے مطالبہ تھا تو بے شک ان سے معاخضہ ہوگا لیکن اہل بیعت کے علاوہ دوسرے کلمہ گوئیوں سے مطالبہ تھا تو عدم امتصال کی صورت میں معاخضہ ان سے ہوگا بس وہ گئی مجلس اب آپ آج کی مجلس میں تہہ کر کے اٹھیں کہ مطالبہ کس سے تھا توجہ دیجئے گا وفات پیغمبر کے وقت نبی کے اردگرد دو طرح کے مسلمان تھے میں بوجھ بن گیا آپ کو دو طرح کے مسلمان تھے ایک وہ مسلمان جن کا ذکر سور جمعہ کی دوسری آیت میں جس میں کہا گیا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي زَلَالِ مُبِید یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے کھلی زلالت میں مبتلا تھے پھر نبی کی حدیث دوروں کا کہ آپ آسانی سلیں نبی نے کہا پھر لاؤ قلم و دعویٰ میں ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ میرے بعد تم لوگ ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گمراہ نہ ہو سکو گمراہ نہ ہو سکو اب پڑھو قرآن مسلمانوں کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں ایک وہ مسلمان جن کا تذکرہ سور جمعہ کی دوسری آیت پہ جس کو میں نے انوان بنایا یہ میری آخری بات ہے میرے حل پر رحم کرنا اور اس جملے کو لے لینا ایک وہ مسلمان جن کا تذکرہ سور جمعہ کی دوسری آیت پہ جس میں کہا گیا وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُمِينَ یہ وہی عرب معاشرہ ہے جن میں رسول بھیجا گیا جو بیست رسول سے پہلے کھلی ہوئی ظَلَالَتْ مِمُبْتَلَا تھا اور ایک وہ مسلمان جن کا تذکرہ سور احضاب کے اندر آئے تطہیر میں کیا جا رہا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُدْهُمَا اَنْ قُمَرِسَ اَحْلَ الْبَيْرِ وَيُطَحْرَكُمْ تَذِيرًا تو ایک وہ مسلمان جن کی اصل ہے زلالت ایک وہ مسلمان جن کی اصل ہے طہارت تھکا دیا مجھے آخری بات ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کی اصل زلالت ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کی اصل طہارت ہے اب ایک عربی مقولہ سن لیجئے کُلُّو شَئِنْ یَرْجَوْا اِلَا اَسْلِمْ ہر شَئِنْ اپنی اصلیت کی طرح پلڑ جاتی ہے کیا کہا میں نے ہر شَئِنْ اپنی اصلیت کی طرح پلڑ جاتی ہے تو یاد رکھنا نبی کو خطرہ ان سے نہیں تھا جن کی اصل طہارت ہے خطرہ ان سے تھا جن کی اصل زلالت ہے سنوات بڑے محمد و آلِ محمد معلوم تھا پتا تھا کہ پلڑ جائیں گے لہٰذا نبی نے کہا اپنی حجت تمام کر دی لا قلم و دعوات ایسا نوشتہ لگ جاؤں کہ تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤں زلالت کی طرف نہ چلے جاؤں جہاں سے سمال سمال کے تمہیں لایا ہوں پھر وہ ہی نہ پہنچ جاؤں تو یہ بتائیے جب نبی نے یہ دیکھئے کیا کون ٹائم زیادہ ہو گیا بھائی نظم صاحب جو ہے آگئے ہیں میرے بعد کے لئے کی بلے ایک لفظہ ہو لیلیں اور چھوٹی کرتا ہوں میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی کا دماغ کرا ہو گیا ہے وہ ذہن کام نہیں کر رہا دماغ کام نہیں کر رہا حس بنا کتاب اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی حس بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کتاب کافی ہے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی نبی کہہ رہے ہیں لاؤ کلم و دعوات میں نوشتہ لکھ جاؤں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہونے پاؤں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے اللہ کتاب کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے لوگ بھی اتنے بادم و نظر تھے اتنے سیانے تھے اتنے دور اندیش تھے جو بے لکھی تحریر نہیں پڑھ لیتے تھے سمجھنے والا سمجھ گیا تاڑنے والا تاڑنے والا تاڑ گیا سمجھنے والا سمجھ گیا یہ لکھیں گا کیا جو زندگی بھر کہتے رہے ہیں وہی لکھیں گے انہی تارک و انفیقم سکلیں کتاب اللہ ہے وہی لہجہ یہاں بھی ہے اگر ان کے دامن سے وابستر ہوگے میرے باپ ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگی وہی انداز یہاں بھی ہے ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ تم لوگ میرے باپ گمراہ نہ ہو جاؤں تو آپ بتائیے قلم دعوات نہ دینے کی سزا نسلوں کی نسلیں بھگت رہی ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں تھا بچے نہیں اگر خلم و دعوات نبی کو اس وقت دے دیا جاتا تو عالم اسلام اس طرح سے انتشار کا شکار نہ ہوتا اس طرح اسلام کی رسوائی نہ ہوتی اسلام تباہ و برباد نہ ہوتا مسلمانوں کی آپس میں ایٹ سے ایٹ نہ بجھتی یہ جاں گمراہ ہوگئے اور گمراہ ہوئے تو کس حد تک گمراہ ہوگئے نسلسل آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ مجلسوں میں سنیں گے کس حد تک گمراہ ہوگئے کہاں درِ زہرہ اور کہاں آپ کے شنے کہاں گلوِ علیِ مرتضی کہاں رسمانِ ظلم کہاں حسنِ مجتبا کہاں قاسے زہر کہاں حسینِ قریب اور کہاں شمر کا خنجر اس گھرانے پر ظلم گھانے والوں میں کوئی ہندو نہیں تھا کوئی عیسائی نہیں تھا کوئی مجوسی نہیں تھا کوئی ذکھ نہیں تھا سب کلمہ پڑھنے والے اللہ اکبر بس چند منٹ ساتھ دے دیں میں مجمبر چھوڑے دے رہا ہوں قیامت کے مسائب ہے کسی ہے کوشے کو پڑھ دے رونے کے لئے کافی ہے اللہ اکبر ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے وطن میں سکون کی زندگی گزارے دنیا کے ہر انسان کا دل سب سے زیادہ اپنے وطن میں لگتا ہے سوچئے کیا حسین کو اپنے وطن سے بیارت نہیں تھا لیکن ایسے حالات کھڑے کیے گئے کہ وہ مدینہ جو حسین کو بہت عزیز تھا حسین در کے وطن پر مجبور ہوئے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کھربلا کی طرف روانہ ہو گئے انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھے بھی اور اب حسین اکیلے نہیں جا رہے ہیں ساتھ میں بہنیں بھی جا رہے ہیں خاص طور سے زینبِ علیہ مخام تو یہی کوشہ سکھ لیں بہت ہے رونے کے آپ کو بتایا دنیا میں بھائیوں اور بہنوں کی محبتیں مشہور ہیں ہر بھائی کو اپنی بہن سے اور ہر بہن کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے لیکن جیسی محبت حسین یا زینب کے درمہ ہوتی ہے ایسے تو کہیں تاریخ میں بھائی بہن کی محبتیں ملتی نہیں ہیں ایک روایت پڑھوں گا جو مستند ہے محتبر ہے میرے مطالعے میں آئی ہے میں وہ روایت پڑھوں گا جو آپ کے رونے کے لئے بہت ہے آپ انتازہ لگائیں کہ زینب کو حسین سے کتنی محبت تھی تو رونے کے لئے احساس تھی آنکھوں سے آپ کو تب نکلتے ہیں جب دل پہ چھوٹ لگتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات نے زینب کا رشتہ جناب عبداللہ سے تیہ کر دیا اور رفتہ رفتہ وہ وقت آیا کہ اخت کی تاریخ آئے وقت بھی معیل ہو گیا اچانک فضا نے آنکھے خبر دی آقا شہزادی زینب کے آسوں رکھنے کے پر علیہ امرتزہ کھڑے ہو گئے میری بیٹی رو رہی ہے بہت جلیاں کر رہی ہے وہ سلسل رو رہی ہے علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اٹھنے کے بعد اٹھنے ہرنچی میں تشریف لائے اس حجرے میں آئے یہاں زینب پر جلہ دیا ہے باب کو دیکھ کر اچھیا لے لے جو رہے لے علی نے سر میں حاتھ رکھا کہ میری لختی جگہ رونے کا سبب کیا ہے کیا میرے انتخاب پر تمہیں کوئی اطراز ہے کہا بابا آپ کی لگاہ انتخاب میں سو آ جائے اس سے بہتر کیا ہے کہ بر اتنا رونے کا کیا سبب ہے کہ بابا آپ تو جانتے ہیں نا میں اپنے بھئیہ حسین کو کتنا چاہتی ہوں کہاں زینب وہ تو مجھے معلوم ہے کہ بے شک آپ میرا عبداللہ کے ساتھ پڑھ دیجئے مجھے منظور ہے لیکن بابا آپ سے پہلے عبداللہ کے سامنے دو شرطیں رکھ دیجئے کہا کہاں بیٹی وہ شرطیں کیا ہیں کہاں پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے روزانہ دو برطبہ اجازت دے گے تاکہ میں بھئیہ حسین کے چہرے کی زیارت کر لوں اللہ اکبر انشاءاللہ آبازک بلند ہو جائیں گی کہ بیٹا دوسری شرط کیا ہے کہ دوسری شرط ہے کہ میرے مظلوم بھائی پر اگر کوئی برا وقت آ جائے اور میرا بھئیہ نانا کا مدینہ چھوڑ کے کہیں جانے لگے تو مجھے جانے سے نہ روڑ دیں جہاں میرا بھائی جائے گا میں ساتھ ساتھ جاؤں گی رونے مالوں ان دو شرطوں پر زینب کا عبدالی نے عبداللہ سے پڑھ دیا اب ایک شرط روزانہ پوری ہوتی رہی روزانہ دو بھائی جناب سینب بھائی کے چہرے کے زیارت کو آتی تھی ایک شرط ابھی بھائی تھی جیسے ہی اٹھائیس رجب کی شبہ ہی تو ایک مردبہ جناب سینب عبداللہ کی خدمت میں آئی آواز دیا عبداللہ اب دوسری شرط پوری کرنے کا وقت آ گیا میرا بھائیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گرمہ لا جانا ہے میں بغیر بھائیہ کے رہنے ہی سکتی ہوں عبداللہ نے خوشی سے اجازت دی جاؤ زینب جاؤ میری طرف سے اجازت ہے زینب سر پہ چادر ڈالے ہوئے بیتو شرف سے باہر نکلی اچانک عبداللہ نے آواز دی زینب میری دو باتیں سنتی جاؤ زینب کا دل دھڑکا شاید عبداللہ نے ارادہ ودل دیا آواز دی عبداللہ تمہیں میرے سر کی قصب ہے مجھے بہیہ کے ساتھ جانے سے روک نہ دینا عبداللہ نے کہا شہدہ دی میں روک نہیں رہا ہوں کہ پھر دوبارہ کیوں بلایا کہ اس لیے بلایا کہ حسین عالم غربت میں سفر کر رہے ہیں اگر پردیس میں سیدہ کے لحل پہ کوئی مرا وقت آ گیا تو قربانی کے لیے کیا لے جا رہی ہو زینب خالی عادل ہو جاؤ اور نہ محمد کو ساتھ لے لاؤ سیدہ کے لحل پر اگر کوئی مرا وقت آ جائے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر رہا ایک کو میری طرف سے موسیقی موسیقی موسیقی